بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ محسن بیگ نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینٹ صحافی محسن بیگ کا کہنا تھا کہ جس طرح عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں پاکستان میں ایسے ہی سزائیں ہوتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں محسن بیگ نے کہا جب بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں چودہ سال کی سزا ہوئی تو میں نے جیل اتھارٹیز کو فون کیا اور کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ رہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جب کوٹ میں کسی کو سزا ہوتی ہے تو اسے ادھر ہی اریسٹ کر لیا جاتا ہے جب جیل میں ان کو سزا ہوئی تو وہاں سے بشرا بی بی نے چکر چلایا بلکہ اس نے چکر پہلے ہی چلایا ہوا تھا وہ بڑی کارساز عورت ہے وہ ڈیل کے تحت ہی بنی گالا گئی بشرا بی بی ڈیل کے چکر میں کافی عرصے سے لگی ہوئی ہیں میرے پاس انفرمیشن ہے کہ وہ کہاں کہاں جا رہی ہیں اور کیا سودا بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں محسن بیگ نے مزید کہا کہ میں آج ہلفن کہہ رہا ہوں اگر کوئی چاہے تو مجھے چیلنج کر دے نیپ چاہتی تھی کہ بشرا بی بی کو سزا نہ ہو لیکن جج محمد بشیر صاحب اڑ گئے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کو سزا دوں اور دوسرے کو نہ دوں اور کس آئین کے تحت ہے محسن بیگ نے کہا عمران خان کل جن کے بلبوتے پر ناچ رہا تھا جب اس نے ان کو گریبان سے پکڑا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے سب کو پتا ہے جو چیلنج کرتا ہے اس کا حشر یہ ہی ہوتا ہے